میں انوائٹ کیا اور میں تمام جو دوست ہیں اور جو ہماری سنرے پر محترم سائبان ہیں منتشک گزاروں میں آصف علی بھٹی ہوں اور میں آرے ہی یو جے کا سیکرٹی جنرل ہوں اور پی ایف یو جے کی بھی آج نمائنگی کر رہا ہوں جو پاکستان کی الیکٹر تنظیم ہے ایشو یہ ہے کہ پچھلے ڈیڑھ سال سے کموں پیش اس مسئلے کی اوپر تمام ہماری تنظیمیں مسلسل سنسٹائز کر رہی ہیں یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے اس معاملے کی اوپر بات کی جانی چاہیے اس کی اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے پارلیمان موجود ہے ہمارا پورا اعتقاد ہے پارلیمان کی اوپر آئین کی اوپر اور کانون کی اوپر اور میڈیا نے ہمیشہ ایک جنگ لڑی ہے میڈیا نے آگے بڑھ کے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا ہے یہاں پہ جو ہماری دوست جیسے پی آر ہے ہماری نمائنگتہ تنظیم ہے جو کہ پارلیمان کے سارے امور کو دیکھتی ہے یقینی طور پہ باہر سڑکوں کے اوپر ہم نے مسلسل کوششیں کی ہیں دھرنے بھی دیئے ہیں ایڈیٹیشنز بھی کی ہیں مالکان کو سپریس بھی کیا ہے ان پہ دباؤ بھی ڈالا ہے لیکن انفارچریٹلی کئی ادارے جیسے انہوں نے نام لیے میرے پاس سترہ اداروں کی لسٹ ہے اور یہ جو جیسے سنیدر صاحب نے کہا شاہ صاحب نے کہ ایڈیٹیشنز کی کیا ہے تو محترمہ میڈم صاحبہ ہمارے سے مسلسل راپٹے میں ہیں پچھلے تقریبا میں جلسے انہوں نے یہ سمع نی ہے یہ تمام وہ معاملات ہیں جس پر توجہ ہی نہیں دی جا رہے اس کو کوئی معاملہ سمجھا ہی نہیں جا رہا اور وہی ہوا ہے کہ ایک کیمرمن جو کہ مسلسل دس مہینے کام کرتا رہا ہے سیلگر صاحب اس نے ایک دن جھوٹی نہیں کی ہارٹ کا پیشن تھا دو سال سے اور اس کے پاس دبائی کے پیسے نہیں تھے ماں باپ اس کے بیٹ ڈرڈن ہے کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہے اور وہ ایک ایسی کالونی میں رہتا ہے محترمہ گئی ہیں وہاں پر دیکھ کے آئیے اس حال میں کہ جو بلوکس ہوتے ہیں روڑ کے سائیڈ پر کھوتے ہیں اس گھر میں وہ رہتا ہے آپ سوچیں کہ اس کی جانتداری اور اس کی جانتشانی اور اس کا حق حلال کمانا کہ وہ دس مہینے سے ترہا نہیں ملت رہی ہے مزدوری والے تو بھی آنس میں نہیں کرتاداری رکھنا چاہ رہا تھا یہ اس نے گھر کا خرچہ پولا کیا رینڈ دے جا رہا تھا تو ایشو یہ ہے کہ اس سب بیری بیری سیریس ایشو اب میں آپ کو بتا دوں وہ کہ جو لاحے عمل ہو سکتا ہے اس کے اوپر اور میڈم صاحبہ نے ایک آپ کی حکومت کا جو میں کریڈٹ کہوں گا جو آپ نے کوشش کی ہے پرائم میسٹر آف پاکستان نے کہ اخبارات کے اشتارات کو منسلک کر دیا ہے تلخواہوں کی واجبات کے دائیگی کیا ہوئی یہ کیابنٹ کا ایک بڑا رسیل ہے جس کو ہم مستحصن سمجھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک میڈیا کے بھی تک لاؤز نہیں بڑی سینٹر پرویز رشید صاحب جب منسٹر تھے تو ہماری ان کے ساتھ بہت نشستے ہوئیں اور ہم نے ان کے ساتھ کلابریٹ کر کے ہم نے ایک ڈاکومنٹ بھی تجار کیا لیکن ان کی منسٹری ان سے چلی گئی اور ایک اور سہوہ آئی ہیں ہاں پر ان کو ابھی ڈاکومنٹ بھی دیا لیکن وہ ڈاکومنٹ غائب ہو گیا ایشو یہ ہے کہ الیکٹرونک میڈیا مچور ہو چکا ہے اٹھارہ برس کا ہو چکا ہے سر آج جیو کو دو ازار دو سے لے کے آج بیس سار اٹھارہ سار ہو گئے ہیں لیکن اس کے لاؤز تک نہیں بنے الیکٹرونک میڈیا کے اور سوشل میڈیا اس کو آپ اوور چیک کر رہا ہے بیسیکل اب سر ایشو یہ ہے کہ دو بڑے بنیادی معاملات ہیں ایک تو میری پانچ گزار اشارت ہوں گی آپ سے کہ الیکٹرونک میڈیا لاؤز کے حوالے سے اور جو تنہاؤں کی ادائیگی ہے اس کے حوالے سے مالکان کو کمپیل کیا جائے اور حکومت اس میں کردار ادا کرے ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے یہ بڑا سیریس ہے پرمیز رشید صاحب اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں میں ان سے دوبارہ رکبست پہ ہوں کہ وہ اس پہ ضرور بات کریں کیونکہ میڈیا کی ازادی کے حوالے سے ہمیں بڑا نعرہ بلند کیا ہمیشہ کہ میڈیا کمیشن ایک ایسا پارلیمانی کمیشن بنایا ہے جیس میں سینٹ اور کومی اسمبلی کے تمام براقین موجود ہوں تمام جماعتوں کے میڈیا کرائیسس کو دیکھا جائے کہ اصل اس کی وجوہات کیا ہیں پاکستان کے اندر کیا میڈیا ہو اپجیکٹیولی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے انانونس سنسرشپ کے ذریعے اس کو خاتمہ اس کا کیا جا رہا ہے یا اس کی وجوہات میں نے اس بات پر بہت کارنڈکشن آگیا میرا بیس آپ کا خراب ہو رہا ہے اسی طرح ہے خراب اس کی ہو رہا ہے ایک طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چیک کریں دوسری طرح آپ کہہ رہے ہیں پھر وہ ازادی صحافت آئی میں یہ سب یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام چیزوں کو دیکھ لے گا اور اس کے اندر تمام جو پائنٹ آف یوز ہیں وہ بھی آ جائیں گے اس میں آپ جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو بھی شامل کرنے اور ان کے ایک ایک نمائندہ لے لے اور ساتھ ہی میں جو مالکان کی تنظیمیں ہیں ان سے بھی ایک ایک نمائندہ لے ایک تو یہ طریق دوسری چھوٹی سی مختصر سی بات کہ جو اس وقت اشتہارات کے حوالے سے پندرہ فیصد وزیر اطلاع صاحبہ معاملہ صاحبہ بتا چکے ہیں کہ پندرہ فیصد صرف شیئر ہوتا ہے اشتہارات کار جو کہ پرائیویٹ میڈیا کو دیا جاتا ہے گورنمنٹی در سے اشتہارات اٹی فائیو پرسنٹ کا جو چنگ ہے اس کے اوپر کیا چیک ہے حکومت کا کیا ریاست کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے کہ وہ چیک کرے کہ کون کتنا کمارا ہے آپ کو تو ہاری بندے کا پتا ہوتا ہے ہمارے ادارے موجود ہیں ایف ایے بھی موجود ہے نیہ بھی موجود ہے باقی لوگ بھی موجود ہیں جو پندرہ فیصد دے رہے ہیں انہیں کا بتا دیں کہ اب تک کتنی پیرمنٹ ہوئی ہے آپ کے بزرارتی انٹرڈکشن یہ ہے انپرچنٹلی میں منشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے بڑا کلیریفائی کیا ان کو کرنا پڑا کہ پارلیمنٹ میں کھڑو کے انہوں نے کہا پچاس ارب جاری ہو چکے ہیں مالکان کو ویرائز کہ میڈم نے بتایا کہ ان کو پتہ ہی نہیں انفرمیشن گئے جائے کی تو یہ کانٹرڈکشن سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مالکان کو جو ادائیاں ہوئی ہیں اس کو منصرک کے جائے افترات سے ویڈیا کے لازز بنا کے جو اس کو جنرلس کام کر رہا ہے دیکھیں یہ بات بڑی سچی ہے کہ کیمرمن جیسے آپ نے خود ہی منشن کیا کہ وہ بغیر کسی بریک کے اور بغیر کسی سیکیورٹی کے وہ فیلڈ میں کام کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے چلے اگر کوئی دارہ نہیں دیکھنا تو ریاست تو دیکھیں بطور شہری دیکھ لیں صحافی کی طور پر نہ دیکھیں بطور شہری دیکھ لیں لیکن یہ ضرور ہے کہ حکومت اس بات کو پرسو کر رہی آج آپ کام بہت مشکور ہیں کہ آپ نے پوری طور پر چیرمنٹ سینٹ کی رولنگ کے بعد اس کمیٹی کو بلایا اور محترمہ فردوس آشی گوان صاحبہ اور ہمارے باقی سینٹر صاحبان ہمارے بہت محترم ہیں ہم پارلیمان کے ساتھ ہیں ہماری پورا پورا اتقاد ہے کہ آئین اور قانون کے تحت ہمیں جو رائٹس آنٹکل نائنٹین کے تحت حاصل ہیں وہ بھی ہمیں ملیں گے اور ساتھ کے جو ہمارے ہم جو ہمارا جو سیکٹر ہے وہ ڈپرائیو ہو رہا ہے اس کی بہتری کے لیے آپ کچھ کام کریں گے میں آکا بہت مشکور تینکیو بریمان ہماری ساتھ سپارشاد ہیں